اسلام علیکم آئی ٹو فیملی کیا حال چالے آپ سب کیا ہی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو موسم بہت اچھا ہو چکا ہے اور یہ بچوں کے سکول جانے کا ٹائم ہے بچوں کی وین آنے والی ہے اور باہر کیوں گئے چلے بہن کو ایسے بولتے ہیں ابھی ہے ایک آپ کے گھٹنے پہ چوٹ لگی اوپر سے آپ جو ہے وہ بھاگ رہی ہے بیان آگئی اللہ حافظ اسد ابھی ہا خیال کرنا ٹھیک ہے تو بیہ کو اللہ حافظ کر کے آ جاؤ ابھی ہا تو ابھی ہا کو چوٹ لگی ہے بہت بودی طرح سے پرسو تو ابھی ہا بیان والے انکل کو کہتی ہے کہ مجھے چوٹ لگی مجھے الہدہ بٹھائے تھا وہ کہتے ہیں کہ چھت پہ بٹھا دیتا ہوں بیان بیان گن تو ابھی ہا جا چکی ہے اسد جا چکے ہیں نبیہ گھر پہ ہیں آپ گھر پہ ہیں ابھی نبیہ میں آرہا آپ ناشتہ کریں بریک فاست کریں یا سو جائیں ناشتہ کروں کیا کروں مزے کریں ٹی وی دیکھیں واہ چلیں بچھونا نہیں ہے میں ناشتہ بنانے جا رہی ہوں ناشتہ 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 بناتے ہیں بچوں کو لنچ ریڈی کر کے دیں تو اتنی جلدی ہوتی ہے کہ ساتھ ساتھ اپنا کر لیتی ہوں پہلی چیزیں سمیٹ دیتے ہیں کیونکہ ان کا کوئی کام نہیں ہے تو بچے چلے گئے ہیں چیزیں سمیٹ دے ہیں برطن سنگھ کے پاس لے جاتے ہیں اس کا سب کا اچھا سوچ رہی ہوں کہ ایسے لائیو لائیو کہہ رہی ہوں ایسے ویلاغ بنانے کا بھی مزا آتا ہے بندہ ساتھ کے ساتھ ساتھ کے ساتھ ویڈیو بناتا جائے تو یہاں پہ میں نے اپنے لئے چائے کا کپ رکھ دیا ایک ناشتہ کرتے ہو لیتی ہوں آدھا میں باد میں پیتی ہوں مطلب مجھے ایک کپ سے تو کبھی صبر آتا ہی نہیں ہے تو یہاں پہ دیشی گھی جو میں نے بنایا تھا اس کو بس سمپلی جو ہے وہ میں اور نبیہ بریڈ پہ لگائیں گے اور آج چولا پہ میرا دودھ وہ میرے بوائل کرتے کرتے اُبل گیا ساتھ ہی تو پہلے ذرا ناشتہ کر لیں پھر دیکھتے ہیں اور ہزبین اب بتا ہے سچڑے سے وہ گئے ہوئے ہیں گاؤں اور کسی چیز کا مزہ ہی نہیں آ رہا ہے گھر کے کام ہی ختم ہو گئے ہیں ساری رونکے نا لگتے ہیں میاں جی کے دم سے ہیں تو بس اللہ کرے گا کل کل پر سو آ جائیں گے اور سارا سمان سمجھے کہ نا ختم ہے حالانکہ وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ چلو نا گراسٹیج کرنے چلتے ہیں تو میں نے کہا جو مجھے لینا ہوگا نا یہاں سب کچھ مل جاتا ہے میں خود ہی جا کے لے لوں گا آپ یقین جانے کہ میرا کچھ لینے کا دلی نہیں کرتا ہے ورنہ یہ لا دیں وہ لا دیں یہ لیا ہو وہ لیا ہو یہ ہی چلتا رہتا ہے تو جو گھر کے کمانے والا آدمی ہوتا ہے نا کمانے والے کے علاوہ بھی یار ساری رونک مجھے تو لگتا ہے کہ نا میاں سے ہی ہوتی ہے بندی کی زندگی میں خیر ابھی جو ہے میں اور نبیہ جو ہے نا وہ ناشتہ کر رہے ہیں اور نبیہ بھی اپنے پاپا کو کافی مس کر رہی ہے ابھی بھی ناشتہ کرتے کرتے کہتی ماما پاپا سے بات کروائیں تو پھر میں نے جو ہے وہ سوچ جو ناشتہ کر کے جو ہے نا اس کی بات کروا دیتی ہوں اور ویسے وہ خودی جو ہیں وہ بار بار گاہے پا گاہے کر لیتے ہیں بات لیکن یہ ہے کہ ابھی وہ سوچ رہے ہوں گے کہ بچے سکول جا رہے ہوں گے بیزی ہوں گے بنا تھوڑے دیر کے بعد کال آ جائے گی اچھا واقعی میں نا کال تھوڑے دیر کے بعد آ گئی تھی ناشتہ کرنے کے بعد سب سے پہلے جو میری یادت ہے نا وہ میں نے ڈائننگ کو ایک بار جو ہے نا اچھے سے صاف کر دینا ہوتا ہے کیونکہ بچے صبح کو بیٹھ کے ناشتہ کر کے جاتے ہیں اور رات کو بھی کچھ نہ کچھ کھایا ہوتا ہے چیزیں تو اٹھائی ہوتا ہے لیکن مارننگ میں ایک بار اگر آپ اچھے سے صاف کر دیتے ہیں نا ڈائننگ کو تو ڈائننگ جو ہے نا وہ آپ کا صاف ستھرا رہتا ہے اور مجھے نا ڈائننگ کو ایسی فالتو کہ چیزوں سے بھٹنے کا شوق نہیں ہے بس مجھے جو ہے نا وہ ایسی نیٹ ڈ کلین ڈائننگ چاہیے ہوتا ہے اب ڈائننگ کا بھی میک آور کرنے لگ جائے تو بیٹھ کے کھانا کہاں کھائیں گے اس کے بعد بس وہ ابیہ اور اسد کیا کرتے ہیں کہ اس کمرے میں یونی فارم وغیرہ سب بیڈ روم میں جہاں دل کرتا ہے پھینک پھونکے چلے جاتے ہیں اسد نے اس کمرے میں یونی فارم چینج کیا تھا اور ابیہ نے جا کے ٹرائنگ کے صوفا پر اس کے کپڑے پڑے ہوئے تھے تو بس پہلے ان کے کپڑے سمیٹے اس کے بعد بیڈ شیٹ ہو جائے رہا ہے جو ہے نا وہ ٹھیک ہی اور میں کیا کرتی ہوتی ہوں میں نا اب جیسے کپڑا پکڑ کے میں ڈیلی ری کے لاغ بنانے کے لیے بس ڈیلی ہر چیز کو تھوڑا سا جھاڑوں اور بیٹھ جاؤ نہیں میری ڈیل میں ایک عادت ہے کہ میں نے نا صبح مارننگ میں ایک گھر کا جو ہے نا ایک دو حصے لازمی صاف کرنے ہوتے ہیں میں نے پتہ کیا کیا ہے میں نے نا وائپر پہ پوچا لگایا اور اس بیڈ کے نیچے تک میں نے پوچا لگایا اور ڈرائنگ روم کے جو صوفے ہیں نا ان کے بھی نیچے پوچا لگایا اور پھر میں نے سیڑھیوں پہ پوچا لگایا دو بار سیڑھیوں کا پوچا دھو دھو کے میں نے نچوڑ نچوڑ کے لگایا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ بہت ضروری کام ہوتے ہیں چھوڑے پہ جو ہے نا وہ دودھ گر کے جل گیا تو اس سے پہلے کہ زیارہ جل جائے اس کو میں اس کے ریک ہٹا کے جو ہے نا کلینر آپ نے اگر ساتھ میں نے شیئر کیا تھا جو گھر پہ ہی میں جو ہے وہ بناتی ہو یہ جیسے گلتا ہے نا کلینر جتنا اچھا یہ ہومیڈ ہے کہ اس کی جو ہے نا جلتے ہی اس کی جتنے بھی جلا ہوا سڑا ہوا چھولا ہے وہ بلکل صاف ہونے لگتا ہے اس کو جندی جلدی کر لیتی ہوں میں اچھا اس پہ میں نے سپریئے کر دیا اور جیسے جیسے اس پہ سپریئے کیا نا ویسے ویسے اس کا جو جل گیا ہے تھوڑا سا وہ بلکل صاف ہونے لگا اور یہ دیکھیں جل کے اتر ہے تو جب تک میں کیا کروں کی جب تک اپنے جو مارنی کے برطن ہیں نا ان کو دھو لیتی ہوں اچھا برطن دھوتے ہوئے بھی جو ہے نا میں یہاں پہ جو ہے وہ پانی میں کیا کرتی ہوں میں جیسے ابیہہ کے جو پجامے یا سر کے جو پجامے ہوتے جو ابزرو کر لیتے ہیں پانی کو ان کو میں اچھے سے دھونے دھونے کے بعد جو ہے وہ پھر ان کو میں ایسے درمیان سے کٹ کر لیتی ہوں اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ کو دو بن گئے آرام سے اس کو بھی بس اس طرح سے درمیان سے کٹ کریں گے اور الاسٹک والا حصہ بھی ہم اس کو رموو کر دیں گے تو اب یہ دیکھیں اس کے دو یہ والے کپڑے بن گئے اور آپ کو کوئی ضرور نہیں کہ آپ سائڈیں سٹیچ کریں یا آپ لمبے لمبے کہیں اور سے دھونڈے تو یہ بہت ہی جو ہے نا وہاں تک ہے جہاں تک آپ نے برطن دھونے اور پانی باہر نہیں آئے گا ورنہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ نیچے کے جو ہے نا وہ کیبنٹ خراب ہو جاتے ہیں اور جب کب برطن دھولو تو بس ان کو جو ہے وہ باہر تار پر ڈال دو اور ایک گیلہ تو دوسرا ہم یوز کر سکتے ہیں تو یہ جو ہے نا وہ آج کی ٹپ ہو گئی ہے اچھا اس کے بعد جب برطن دھولنے کے بعد اب یہ ریکھیں یہ نا بلکل ہی سوفٹ ہو گئی ہے جتنی بھی اس پر میں دودھ گیرا ہوا تھا اور چولا جو ہے نا وہ دوسرا دونوں چولے جو ہے نا ایک رات کو جلا اور ایک صبح دودھ اس پر جو ہے نا وہ گیر گیا تو پھر میں نے یہ ریکھیں یہ سوفٹ ہو گئی ہے اتنی کوئی ٹائٹ والی جو ہے نا وہ آئل گرنے کے بعد جو ہے نا وہ پراتھا بناتے ہوئے نیچے جا کے گیر ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ آئل کتنا کالا ہو جائے تو وہ اترنا کتنا مشکل ہوتا ہے اچھا میرا چولا جو ہے نا وہ جالی سے خراب نہیں ہوتا ادرواز اس پر جالی لگانے کی ضرورت نہیں ہے یہ اتنا سوفٹ ہوتی ہو جاتا ہے کہ آپ سپنج جو ہوتا ہے نا سکربر گرین والا اس سے بھی صاف کریں گے سپنج سے بھی صاف کریں گے نا تو یہ صاف ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں اس کو بس جالی اچھی خاصی اس کی جو ہے نا برنر کے اوپر نشان تھا تو یہ دیکھیں سکربر یہ صاف ہو گیا یہ دیکھیں تو یہ آرام سے جو ہے نا ویسے ہی چولا جو ہے نا وہ دو تین دنوں کے بعد تو میں ویسے بھی صاف کرتی ہوں لیکن یہ کل اور آج میں زیادہ ہی جو ہے نا وہ جل گیا تھا میں کل شام میں کسی کام سے چلی گئی تھی اور پھر جب بندہ کہیں سے ہو گیا تو ہمت نہیں رہتی کہ اسی ٹائم کچھ کریں تو مارننگ کا ٹائم بیسٹ ہوتا ہے ایسے کاموں کے لیے کیبنٹ بھی صاف کرنے ہوں تو میں ایسے ہی کرتی ہوں کیبنٹ بھی کچن کے ہفتے میں ایک آج بار اسی طرح سے چلتے پھرتے صاف کر لئے مطلب آپ کو جو کام ہے نا جو بھی آپ نے کرنا ہو وہ مارننگ میں کر لینا چاہیے اور پھر شام میں شام تک ویسی بندہ کا پھر تھکا پڑا ہوتا ہے تو میں ایسے ہی کرتی ہوں یہ دیکھیں آخر میں میں نے ویس پانچ دھوکے لگایا تو یہ دیکھ لیں بلکل نیو ہو گیا ہے تو اس کے برنا رکھ دیں کو اور اس کے بعد جو عند مائی ریکھ دوں گے تو چولا تو صاف ہو ہی گیا ہے اس کے بعد جو ب بھی صاف کر دیا تھا اور اس کے بعد اس کے اوپر پہلےzilla تو میں اس کو بچاؤں گی اور اس کے بعد کھانا بناوں گی چولہا ساتھ کے ساتھ ہی ہاتھ کے ہاتھ صاف کر دوں گی تو بچوں کے آنے سے پہلے میں نے سوچے کہ بچوں کو خوش کرتے ہیں deanau کا پراتھا بنا کے بچوں کے آنے سے پہلے پہلے جو ہے نا وہ میں نے یہ مکسچر بنا کے رکھ دیا تھا اور پھر جیسی ان کے رہ جاتے ہوتے ہیں نا پندرہ منٹ کیونکہ صبح ہلکا سا سینڈویچ ہی لے کے گئے تھے تو بچوں کو بھوک ویسی بہت زیادہ لگتی ہے تو وہ بس آتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ میں نے پھر مکسچر بنا کے رکھا ہوتا ہے تو یہ کچھ بھی کھانا ہو تو میں ان کے آنے سے پہلے جو ہے نا وہ بنا لیتی ہوتی ہوں تو بس آلو کا پراتھا سیمپل وے سے بنایا ہے لیکن مزے کا بنا اس میں جو ہے نا میں لے کے آئی تھی گرم سالہ جو ہے نا مال کا خود کا بنا ہوا ہوتا ہے تو اس کا فلیور بہت کوئی مزے کا آ رہا تھا تو یہ پراتھا جو ہے نا بہت مزے کا بنا تھا بچوں نے واقعی بہت شوق سے کھایا اور بچوں کو جو ہے نا وہ میں اسی پہ ویلاگ بھی بناوں گی کہ بچوں کو مطلب اس طرح کے کھانے آپ گھر پہ بنا کے دیں کہ بچے خود ہی خود جو ہے نا وہ شوق سے کھائیں بچے یہ روز کے جو ہے نا وہی ٹپیکل سالن وغیرہ نہیں کھا کے خوش ہوتے تو ان کو تھوڑا چسکہ دینا پڑتا ہے کیا خیال ہے آپ کا